اب پتہ نہیں ڈاکٹر سٹینج کو کیا ہو گیا ہے صبح سے میرے کو بلائی جا رہا ہے تم سارے کے سارے یہی پر رکو باقی باتیں میں تم سے بعد میں آکے کرتا ہوں پہلے اس ڈاکٹر سٹینج کی تو سن لو یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اب پتہ نہیں ڈاکٹر سٹینج نے کوئی نئی چیز کا وشکار تو نہیں کر لیا تب بھی تو میرے کو بلا رہا ہے اس کا ایکسپیرمنٹ میرے پر کرنا چاہتا ہوگا لیکن ایک منٹ مجھے تو لگ رہا ہے ڈاکٹر سٹینج تو کافی دنوں سے کسی چیز پر ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا وہ چیز لگتا ہے اس نے تیار کر لی میرے کو بھی جا کر دیکھنا چاہیے ویسے ڈاکٹر سٹینج کے پاس کافی بڑا جادو ہے اور کوئی بڑا جادو گربی ہے اس سے مجھے پتہ چل جائے گا کہ ڈاکٹر سٹینج نے کون سی نئی چیز تیار کی ہے ویسے بھی مجھے جانا تو پڑے گئی کیونکہ اس نے بھلایا جو ہے چلو میں یہاں پر آ چکا ہوں اور یہ کیا یہاں پر تو کوئی نئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی اب یہاں ڈاکٹر سٹینج کیوں بھلایا تو نے مجھے اب کیا ہو گیا تیرے کو ارے ایٹرنی سٹینج تو بھی نہیں ایک دم پاغل باغل تو نہیں ہوا بیٹھا پہلے تو تو خود کہتا ہے جو بھی چیز تو نہیں بنائے گا تو مجھے بلانے لیں اب یہاں پر ڈاکٹر سٹینج نے کسی نئی چیز کا وشکار کیا تو تیرے کوئی بلاوں گا نا پہلے پہلے تم یہاں پر میں ہلک کو بلا لیتا تھا اب ہلک سب سے زیادہ پاورفل بن جاتا تھا تو پھر تیری جلتی تھی اب تیرے کو بلا رہا ہوں تو تُو خود بھی پاغل ہوا بیٹھا ہے ارے اچھا تم نے یہاں پر کوئی نئی چیز کا وشکار کیا اس لئے تم نے میرے کو بلایا ہے یعنی کہ تم ٹونی سٹارک آئرن مین کو اپگریٹ کرنا چاہتے ہو یہ تو بہت اچھی بات ہے تو پھر تیری کس بات کی جلدی جلدی یہاں پر میرے کو سب سے زیادہ پاورفل بنا دو اور جلدی سے میرے کو اپگریٹ بھی کر دو یہاں پڑا وینجس ٹیم کا لیڈر جو میں ہوں ارے سبر کر جا اس دفعہ تُو اپگریٹ تو ہوگا لیکن تیرے لئے مشکلیں اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گی اس دفعہ تجھے اپگریٹ ہونے کے لیے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان لوگوں کی مدد کر کے اپگریٹ ہونا پڑے گا اور یہ ڈاکٹر سٹینج یار ہم لوگ تو کافی دنوں سے لوگوں کی مدد ہی تو کرتے آ رہے ہیں ہم نے اور لوگوں کی مدد کر دی تو اس میں کونسی خاص بات ہوگی ویسے بھی میرے کو اپگریٹ ہونا ہے میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں تو جلدی سے مجھے اپگریٹ کر دے پھر اب مجھے پتہ ہے اس مشین کے اندر جانا پڑے گا چلو میں اس مشین کے اندر چلا جاتا ہوں ارے ایک منٹ رک رک میرے کو مشین تو ایکٹیویٹ کرنے دے ارے میرے کو سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں اس آئرن مین ٹونسٹار کو کس چیز کی جلدی ہوتی ہے میرے کو مشین کو ایکٹیویٹ کرنے دے پھر اس مشین کے اندر جائیں ورنہ تو یہی کہیں یہی رہ جائے گا اور اپگریٹ نہیں ہوگا چلو یہاں سے میں نے جلدی سے مشین کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے اب تو جا سکتے اس مشین کے اندر چلو اچھا ہوا یہاں پر آپ آئرن مین جلدی سے اپگریٹ ہو جائے گا اور سب سے زیادہ پاورفل بھی ہو جائے گا میرے کو جلدی جلدی اس مشین کے اندر جانا چاہیے کہیں اور بھی کوئی میرے ساتھ نہ آ جائے اب مزا آئے گا ویسے بھی لوگوں کی مدد کر کے ہی میں اپگریٹ ہونا چاہتا تھا یہ تو کافی زیادہ اچھا ہے آپ اس مشین کے اندر لوگوں کی مدد کر کے مجھے اپگریٹ ہونا پڑے گا چلو چلو میں اس مشین کے اندر چلا جاتا ہوں چلو کر دے اس مشین کو ارے یہ کیا اتنی زیادہ تیز کیوں گھوم رہی ہے مشین ارے یار یہ کہاں پر پھینک دی اس مشین نے ارے ٹوٹ گی ہڈیاں اب یہ کیا میرے پاس تو میرا آرمر بھی ہے اور یہاں پر میں مکمل طور پر آئرن مین بند چکا ہوں ارے یہ آرمر سوٹ تو میرا کافی زیادہ اوپی ہے اور یہ ایک منٹ یار یہ مجھے سوٹ تو مل چکا مجھے کرنا کیا اب کس کی مدد کرنے پڑے گی ارے یہ کیا یہ بچہ یہاں پر کیوں رو رہے ارے بچے کیا ہو گیا کیوں رو رہے تو یہاں پر میرے ممی پاپا کو یہاں پر گنڈے اٹا کر لے گے اور وہ میرے ممی پاپا کو بہت زیادہ مار بھی رہتے ارے کیا تیرے ممی پاپا کو یہاں پر کچھ گنڈے اٹا کر لے گے اب بے آراب لگتا ہے میرے کو اس کی مدد کرنی پڑے گی ابے تو گبرانہ تیری مدد کرنے کے لیے میں تیار ہوں تیری ممی پاپا کو میں بچا لوں گا میں ہوں جو آئرن مین اور تجھے گبرانے کی ضرورت نہیں اب آئرن مین آ چکا ہے اچھا میرے کو اتنا بتا سکتا ہے کہ تیری ممی پاپا کس سائٹ پر وہ لے کر گئے ہیں ان کی تاکہ میں اچھی سی دولائی کر سکو اور انہیں دھول بھی چٹا سکو ارے ہاں آئرن مین انکل مجھے پتا ہے وہ میری ممی پاپا کو کہاں پر لے کر گئے ہیں پلیز پلیز میری ممی پاپا کو ہوچا لیں ٹھیک ہے تو پھر تیری کس بات کی جلدی سے تم میری پیٹ کے اوپر بیٹ جاؤ کیونکہ میں تمہیں فلائی کر کے لے کر جانے والا ہوں ارے یہ بچہ تو میری پیٹ کے اوپر بیٹ گیا ارے پکے سے پکڑ کے بیٹھنا کیونکہ آپ تم میرے ساتھ فلائی کرنے والے ہو ارے ہاں آئرن مین انکل میں تو پہلی دفاعی سہر کے اندر فلائی کر رہا ہوں میرے کو یقین نہیں آرہا کہ میں آپ کے ساتھ اوڑ رہا ہوں ارے آئرن مین انکل یہی جگہ جہاں پر میری ممی پاپا کو وہ لے کر آئے ہوئے ہیں میرے خیال میں یہی پر وہ گنڈے رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ باقی کام میں رہے تم میری پیٹ پیچھے سے اتر جاؤ اب دیکھنا میں گنڈوں کا کیسا حال کر کے باہر نکلتا ہوں اور میرے کو جلدی سے اندر جا کر اس کی ممی پاپا کو بچانا پڑے گا پتہ نہیں یہاں پر کتنے ہی خطر نہ گنڈے ہیں لیکن یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے اور یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے بچے ارے انکل آئرن مین انکل اندر ہی ہوں گے میری ممی پاپا ان کو اندر ہی رکھا گیا ہوگا اچھا ایسی بات ہے تو میں اندر چلا جاتا ہوں اور میرے کو رام رام سے اندر جانا پڑے گا ارے یہاں پر تم اندر آ چکا ہوں ایک منٹ اور یہاں پر اس کی ممی پاپا کو رکھا گیا ہے اور یہاں پر سامنے گنڈے بھی ہیں اب یہاں پر میں اپنی سلو موشن پاورز کو ایکٹیویٹ کرنے والا ہوں اب دیکھنا ان کا کیا حال ہوگا اب جلدی سے میں چلے جاتا ہوں اور یہاں پر ان کا ٹارگٹ سیٹ کر دیتا ہوں پہلے اب دیکھنا ایک ہی ٹارگٹ سے تینوں کے تینوں کیسے مریں گے اب یہاں پر ان تینوں کو میں ایک ساتھ مارنے والا ہوں یہ لو تینوں کے تینوں کچھ ہی سکنٹ کے اندر ختم ہو چکے ہیں یہ رہے تمہاری ممی پاپا میں نے تمہاری ممی پاپا کو بچا لیا ارے آئرن مین انکل آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری ممی پاپا کو بچا لیا آئرن مین انکل اوپی آئرن مین انکل زندہ بات ارے ایسی بات ہے تم اپنے بچے کو لے کر جلدی سے یہاں سے چلو کیونکہ مجھے لگتا ہے یہاں پر اور بھی گنڈے آنے والے ہیں تم یہاں پر اپنے ممی پاپا کو بھی لے کر یہاں سے نکل سکتے ہو ارے نہیں آئرن مین انکل میں نے دیکھنا ہے کہ آپ کیسے ان گنڈوں کی دلائی کرتے ہیں کیونکہ مجھے بھی آپ جیسا بننا ہے ارے میرے جیسا تو بات میں بن لی کیونکہ میرے جیسا بننے کے لیے تیرے پاس آرمر ہونا ضروری ہے یہاں پر کئی بولٹ ادھر ادھر لگ گی تو تو ختم ہو گیا یہاں پر اپنے ممی پاپا کو لے اور یہاں سے نکل جلدی سے بیار یہاں سے تو میں جلدی سے نکل کر باہر آ چکا ہوں ایک منٹ یہاں پر تو کافی زیادہ گنڈے آ چکے ہیں مجھ پر اٹیک کرنے کے لیے ارے اب لگتا ہے ان کو ایک ایک کر کے مارنا ہی پڑے گا سو یہاں پر میں جلدی جلدی ان کو ایک ایک کر کے مار دیتا ہو ارے بچے تو میرے پیچھے پھر سے آ گیا ارے ایرین میں نے کل میں دیکھ رہا ہوں آپ کیسے ان کو مار رہے ہیں اب یہ بچہ ایسے نہیں مانے گا اب یہاں پر اس کو کدر بلٹ لگ گی یہ تو یہی پر ختم ہو جائے گا مجھے یہاں پر سب کا دیان میری طرح بٹکانا پڑے گا ورنہ یہ بچے کو ادھر ادھر بلٹ ہی نہ مار دیں اب سب کو یہاں پر ایک ایک کر کے مارنا پڑے گا اب یہ تو سارے ایک ساتھ آ جاتے تو اچھی بات تھی الہد الہدہ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ایک ایک کو میرے کو مارنا پڑ رہا ہے اور ساتھ میں یہ بچہ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہا ہے ارے یہ لگتا ہے یہ میرا بہت بڑا فین بن چکا ہے گئیز آپ لوگوں میں سے میرا کون بہت بڑا فین ہے گئیز جلدی سے کومنٹ سیکشن میں آپ لوگ بھی لکھ دو ارے یہاں پر تو سارے کے سارے گنڈے مار چکے ہیں اب یہاں سے میرے کو جانا پڑے گا جلدی سے ارے آئرن مین اینکل آپ نے تو کچھ ہی منٹوں میں نے مار دیا ارے میں جلدی سے یہاں سے باغ رہا ہوں ارے یہاں سے تو میں باغ رہا ہوں ایک منٹ یہ میں بھاگتے بھاگتے کہاں پر پہنچ گیا اور ساتھ میں لگتا ہے میں اپگریڈ بھی ہو چکا ہوں ارے یہاں پر تو میرے پاس یہاں پر آئرن مین کا سوٹ اپگریٹڈ سوٹ آ چکا ہے ان کے پہلا مشن میں نے کمپلیٹ کر لیا اب دوسرا مشن میرے کو کیا ملنے والا ہے اب ان لوگوں کی بھی مدد کرنی پڑی گی کیا میرے کو ارے بیٹے تو یہاں پر کیوں آیا ہے لگتا ہے یہاں پر تیرے کو کسی نے بتایا نہیں یہ جگہ پرشت ہے اور یہاں پر لوگ مرنے کے لیے ہی آتے ہیں صرف اور سیف یہاں پر تو آ چکا ہے اس کا مطلب تجھے بھی مرنا ہے یہاں پر ہم تینوں بوڑوں کے لاوہ کوئی بھی نہیں رہتا کیونکہ یہاں پر ایک بوری آتمہ کا سایا ہے وہ ہر رات یہاں پر آ کر ساری کی ساری علاقے کو جلا کر راک کر دیتی ہے یہاں کی ساری کی ساری بستی جل کر راک ہو چکی ہے ارے کیا بھو رہے ہو ارے یار یہ آئرن مین کو ڈرانی کی کوشش کر رہے ہیں میں ساری کی ساری بستی کو جلا کر راک کر دوں گا ان لوگوں نے میرے کوئی اس بستی سے نکالا تھا نا اب ان لوگوں کو دیکھو میں کیسے ہر رات کو جلاتا ہوں اب میرے پاس اتنی زیادہ شکتیاں آ چکی ہیں کہ یہاں کے پیڑ پودے یہاں پر سب کچھ جل کر راک ہو جائے گا اب نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا کہاں پر گے بستی والے باغ نکلے کیا ہر رات کو میں ایسے ہی تباہی مچاؤں گا اس بستی میں آ کر کوئی روک سکتا ہے تو روک لے مجھے لو بیٹا وہ آ چکا ہے ہمیں جلانے کے لیے ارے یہ کون آ چکا ہے یہاں پر جلانے کے لیے ارے مجھے بائل جا کر دیکھنا پڑے گا یہاں پر تو اس کے مو سے کافی زیادہ آگ نکل رہی تھی لگتا ہے اس بستی والوں کو اس نے جلا کر راک کر دیا ہے یہاں پر سارے کے سارے بستی والے یہاں پر راک قطر ڈیر بن چکے ہیں اور یہاں پر کچھ ہی مکان ہے اور یہ تین بڑے ہی لگتا ہے ان کی جان مجھے بچانی پڑے گی ارے جلدی جلدی مجھے جانا پڑے گا ارے یہ کیا ارے یہ اس کے سر پر تو سینگ ہیں یہ تو کافی زیادہ خطرناک ہے اور تو بھی آگیا مرنے کے لیے لگتا ہے تو یہاں پر نیا نظر آتا ہے چلو اچھی بات ہے ایک اور شکار میرے کو مل گیا مارنے کے لیے تو بھی تیار ہو جا میری آگ میں جلنے کے لیے کیونکہ اب کچھ ہی منٹوں میں میں تر کو آگ کا راک بنا دوں گا ارے گائز لگتا ہے اس کو آئرن مین کی پاورز کا پتہ نہیں ہے اسے بھی صحیح سے دول چٹانی ہی پڑے گی لگتا ہے گائز اب اسے بتانا ہی پڑے گا گائز یہاں پر اب مجھے ان بستی والوں کی جان بچانی پڑے گی اسے مار کر سو گائز یار مجھے دیری نہیں کرنے چاہیے جلدی سے اسے مار کر گائز پھر میں اپگریٹ ہی رو جاؤں گا اوہ بھے یار یہ تو کافی زیادہ خطرناک نکلا یہ تو میرے کو اٹھا اٹھا کر یہاں پر پھینک رہا ہے لیکن یہاں پر اسے میں اپنی لیزر سے جلا کر راک کر دوں گا یہ لے اب بھے یار مجھے کوئی نہ کوئی یہاں پر موکہ ڈونڈ نہیں پڑے گا کوئی نہ کوئی یہاں پر اس کی ویکسٹ پوائنٹ تو ہو گئی جس سے میں پکڑ کر سے مار سکتا ہوں اور یہ تو میرے کو یہاں پر زمین کے اوپر ایسے پٹک رہا ہے جیسے میں چھوٹا سا کھلو نہ ہوں کوئی اب بھے میں آئرن مین ہوں اب بھے یار یہ تو میرے کوئی ڈال نیرا اب بھے یہ اندر چلا گیا ہے اب بھے یہ کیا یہاں پر تو ایسے لگتا ہے یہ سارے کے سارے کھڑے ہو رہے ہیں پھر گر رہے ہیں اب بھے یہ کیا اب بھے میں بھی گر گیا یہاں پر مجھے یہاں سے جلدی سے باہر نکلنا پڑے گا اب بھے واقعی میس کے پاس تو کافی زیادہ پاورز ہے اور سات میس نے اپنی پاورز سے یہ کیا یہاں پر اور بھی بندی لے کر آ گیا اور یہ تو سارے کے سارے گنڈے ہیں اب بھے میں ان سے مار ہوں یا ان گنڈوں کو مارو پھر اور یہ سارے کے سارے ایک ساتھ ہی میرے پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب ان سب کو ایک ایک ساتھ سی سبق سکانا پڑے گا مجھے یہاں پر اب بھے یہ کیا یہاں پر پھینک دیا میرے کو اب بھے کرو تو کرو کیا یہاں پر تو جتنے گنڈے تھے میرے ہاتھ کے سامنے آ رہے تھے ان کو تو میں نے جلا کر را کر دیا اب اس بوری آتما کو پکڑ کر مجھے مارنا پڑے گا یہ لے نہیں چھوڑوں گا میں تجھے یہاں پر اس پر میں پنچ کی برسات کری جا رہا ہوں اب یہ رہا یہ تو اتنا زیادہ دور چلا گیا اور یہاں سے تو اوپر فلائے کر کے چلا گیا اب یہاں پر آنے دو اسے میں چھوڑوں گا نہیں اب یہاں پر کیا جائے فائنلی میں اس پر اپنے پنچ کی برسات کری رہا ہوں جلدی 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 مارنا پڑے گا اسے ابھی رکنا نہیں ہے میرے حال میں یہ ختم ہی ہو جائے گا فائنلی جو میں سوچ رہا تھا وہ میں نے کر دکھایا فائنلی گائز لگتے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا تھا گائز تب بھی میں اس راکشس کو مار سکا ہوں گائز اس بوری آتما کو میں مار سکا ہوں گائز فائنلی یہاں پر مر چکی ہے گائز میں نے یہاں پر بستی والوں کی جان بھی بچا لی گائز اب میرے کو کہاں پر جانا پڑے گا گائز ابھی تو یہاں سے جلدی جلدی باگ کر نکلنا پڑے گا ارے اب یہ میں باگتے باگتے یہ کہاں پر پہنچایا اور یہاں پر یہ کیا سارا کا سارا ایریا سفید ہوا پڑا ہے ایسے لگتا ہے یہاں پر برف پڑی ہوئی ہے اور یہاں پر سنو فال ہوئی ہے کیا اور اتنی دوب بھی ہے اتنی ساکتور اتنی سردی بھی ارے پاؤں کے نیچے سے سردی لگ ری اور سار کے اوپر سے دوب ارے یہ کیسا علاقہ ہے یہ ڈریکن کا علاقہ ہے لگتا ہے ڈریکن کے علاقے میں ایک اور شکار ملا ہے مجھے کئی سالوں بعد لیکن یہ تو مجھے کوئی ٹین کا ڈبا نظر آتا ہے اب اسے میں کھاؤں گا کیسے میں تو یہ سمجھ رہا تھا یہاں پر کوئی انسان آئے گا جسے میں اپنا شکار بنا لوں گا ارے یہ ہوا کیا ارے یہ تو میرے سامنے آیا باتیں کرتا ہی ساتھی میرے کو مارنے شروع ہو گیا لیکن یہاں پر میرے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر تو میں سب سے زیادہ پاور فل آئرن مین بن چکا ہوں یہ ان کے ہلک باسٹر آئرن مین اور یہاں پر میرے پاس اتنی زیادہ پاورز ہے کہ اس کا میں کچھ ہی منٹوں میں کبارہ بنا سکتا ہوں اور یہ تو لیکن میرے کو مارنے کوشش کر رہا ہے یہ لے اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا اب میں اسے اتنا ہی زیادہ ماروں گا کہ اس کے نانی دادی یاد آجائے گی فائنلی مجھے رکنا نہیں چاہیے اسے مجھے مارنا ہی چاہیے لیکن یہ اٹیک مجھ پر اور کہاں سے ہو رہے ہیں مجھے اٹھنا پڑے گا یہاں سے ارے میں کیا کروں مجھے یہاں پر اسے چلدی چلدی مارنا پڑے گا ارے وہ رہا سامنے ارے اب تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں اتنا ہی زیادہ پیٹوں گا کہ یہ یاد رکھے گا ارے یہ تو میرے پر بھی حملے کرنے کی کوشش کر رہا ہے ارے میرے کو یہاں کر دیکھنا چاہیے ارے فائنلی یہ تو یہاں پر ختم ہو چکا ہے فائنلی اسے میں اپنی پاور سے جلا کر راک کر دیتا ہوں ارے یہ کیا اسے ہی مارنا تھا کیا ارے اس علاقے کو ہی بچانا تھا کیا اب یہاں سے جلدی سے میرے کو فلائی کر کے نکلنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر اس جنگل کی سیکیورٹی والے آ چکے ہیں میرے کو اٹیک کر رہے ہیں میرے پر وہ میرے کو یہاں کا دشمن سمجھنے شروع ہو گئے ہیں اب یہاں سے میں اس دنیا سے واپس کیسے نکل پاؤں گا اب یہاں ڈاکٹر سینج بھی میرے کو لینے کے لیے نہیں آیا ارے فائنلی میرے کو جلدی جلدی فلائی کرنا پڑے گا فائنلی یہاں پر میں فلائی کر رہا ہوں اور فلائی کر کے یہاں پر پہنچ چکا ہوں ارے بارن مین تو تو کافی زیادہ پاور فل بند چکا ہے اور تیرے پاس کافی زیادہ شکتیاں بھی آ چکی ہیں اور تُو نے اپنی پاور سے یہاں پر کافی زیادہ لوگوں کی مدد بھی کی ہے جو مجھے کافی زیادہ اچھا لگا چلا ہم اب لوگ اپنی دنیا میں واپس چلتے ہیں کیونکہ یہ پاور تب تیرے لیے ہمیشہ تیرے پاس ہی رہ گی کیونکہ تُو نے اس پاور کو اچھی چیز کے لیے یوز کیا ہے نہ ہی کہ اپنی چیزوں کے لیے جو بھی اس دنیا میں یہ پاور دوسروں کے لیے یوز کرتا ہے اس کو یہ پاور ہمیشہ کے لیے اور یہ شکتیاں ہمیشہ کے لیے مل جاتی ہیں موسیقی